آج میں کنجرنگ تھری کی ریال سٹوری بتانے چاہ رہا ہوں اس کہانی میں ٹوٹل پانچ لوگ ہوتے ہیں پہلا کارل گلیڈزل دوسرا جوڈی گلیڈزل ان کی وائف تیسرا ڈیوڈی گلیڈزل ان کی بیٹی چوتھا ڈیوڈی گلیڈزل ان کا بیٹا اور پانچوا ڈیوڈی کا بوئی فرینڈ آرنی جونسن تو یہ نیا گھر لیتے ہیں اور جب ڈیوڈ اس نئے گھر میں سوتا ہے تو اس کو بھوت دکھائی دیتا ہے اور وہ اسے اپنی دنیا میں لے جانے کے لیے کہتا ہے اور وہ اس کے شریر پہ خروج کے نشان بنا دیتا ہے اسے دیکھ کے اس کے ماتا پتا ڈاکٹر کو بلاتے ہیں اگر ڈاکٹر کچھ نہیں کر پاتا پھر وہ پریسٹ کو بلاتے ہیں وہ بھی کچھ نہیں کر پاتا پھر آتے ہیں ایڈ اور لورین پھر یہ دونوں پتہ لگاتے ہیں کہ ڈیوڈ کے اندر بھوت ہے اپنے مالک کی ہتھیا کروا دیتا ہے جب پولیس آرنی جونسون کو پکڑتی ہے پھر وہ کوٹ میں کہتا ہے ڈیوڈ میڈ میڈ می تو ٹوز ہے اور اسی ٹائٹل پہ کنجرنگ تھری بنی ہے دنیا کی سب سے خطرناک ڈول اینابیلا اپنے وڈن بوکس کو اسکیپ کر کے بھاگ گئی ہے یہ بات اوفیشیلی وکی پیڈیا نے پوسٹ کری ہے چودہ آگست دو ہزار بیس صبح تین بجے دا اکٹیگر میوزیم جو ایڈ اور لورن کا میوزیم ہے وہاں سے اینابیلا ڈول بھاگ گئی ہے یہ بات وکی پیڈیا نے بتائی اس بات کو سننے کے بعد سب لوگوں میں افرا تفری مچ گئی ٹونی سپیرا جو ایڈ اور لورن کے پوتی ہیں اور وہ ان کے بعد میوزیم چلاتے ہیں انہوں نے خود ویڈیو منائی اور بتایا کہ اینابیلا ڈول بھاگی نہیں ہے اور انہوں نے وکی پیڈیا میں بھی یہ بات کریکٹ کروائی آج میں بتاؤں گا اینابیلا کی پوری کہانی صرف ایک منٹ میں یہ کہانی شروع ہوتی ہے نائنٹین سیونٹی میں ایک لڑکی ہوتی ہے جس کا نام ڈولا ہوتا ہے اس کو ڈول بہت پسند ہوتی تو اس کی ماں اسے ڈول گفٹ کرتی ہے وہ اپارٹمنٹ میں اپنی دوست اینجی اور لویس کے ساتھ رہتی تھی جب بھی ڈولا اس ڈول کو اپنی گھر پر چھوڑ کر کولیج جاتی تھی اور جب واپس آتی تھی تو اس ڈول کی پوزیشن چینج ہو جاتی تھی جیسے وہ ڈول بیٹ روم میں رکھی ہے تو وہ ڈائننگ روم میں آ جاتی تھی دونا نے اس بات کو سیریس نہیں لیا اور اس کے بعد ایک بار خون لگا تھا پھر دونا نے پیرانورمن انویسٹیگیٹر کو بلایا پیرانورمن انویسٹیگیٹر نے بتایا کہ یہ ڈول میں سات سال کی بچی کی آتما ہے اور وہ ڈولا کے ساتھ رہنا چاہتی تھی مگر دونا نے بھی اس ڈول کو اپنے ساتھ رکھ لیا مگر بعد میں اس ڈول نے ڈولا کے دوست لیوز پر اٹیک کر دیا تھا پھر دونا نے ایک فادر کو بلایا فادر نے اس ڈول پر کابو کر کے اس کو میوزیم میں رکھ دیا نمبر تھارٹین اتا عشوب اور انلکی کیوں مانا جاتا ہے آپ نے دیکھا ہوگا ہوتل کے روم میں نمبر تھارٹین نہیں ہوتا ٹیبل نمبر بھی تھارٹین نہیں ہوتا اور اگر آپ امریکہ جیسی جگہوں میں گھر خریدنے جائیں گے تو وہاں پہ ہاؤس نمبر تھارٹین ہوگا ہی نہیں اور جبکہ نمبر ٹویل کو لوگ لکی نمبر کہتے ہیں جیسا کی آپ کا دن بارہ بارہ گھنٹے میں ڈیوائیڈ ہوتا ہے ایک سال میں بارہ مہینے ہوتے ہیں میں نے اس کے پیچھے گوگل سے کئی آرٹیکل بھی پڑے مگر میرے کو کوئی ایسا ثبوت نہیں ملا جو میں آپ لوگوں کو بتا سکوں یہ بس لوگوں کی سوچ ہے اگر آپ بھی ان نمبروں کو مانتے ہیں تو کمنٹ سیکشن میں جرور بتائیے گا کہ آپ ان نمبروں کو کیوں مانتے ہیں جو بھی بھوت یا آتمائیں ہوتی ہیں وہ انسان کا شریر کیسے لے لیتی ہیں اس بات کو سمجھانے کے لیے بس مجھے آپ کو 20 سیکنڈ کی کہانی سنانے پڑے گی تو کہانی سٹارٹ ہوتی ہے امریکہ کے ایک پریوار سے امریکہ کے پریوار میں وہ فرش پلور پر رہتے تھے اور ان کے نیچے بیسمنٹ تھا تو بیسمنٹ ہوں ان کا فنیچر وغیرہ رکھا رہتا تھا ایک بار ان کے گھر میں گیسٹ آتے ہیں تو جو اس گھر کا مالک ہوتا ہے وہ اپنے بیٹے سے کہتا ہے بیٹا تم نیچے سے فنیچر لیا ہو گیسٹ آنے والے ہیں لڑکا جب فنیچر لینے جاتا ہے تو وہ نیچے دیکھتا ہے اس کا پاپا پہلے سے ہی فنیچر اٹھا رہا ہوتا ہے لیکن لڑکا کہتا ہے پاپا آپ بیٹ جو میں فنیچر لے جاؤں گا جب لڑکا فنیچر اوپر لے کے جاتا ہے تو وہ اوپر دیکھتا ہے کہ اس کا پاپا پہلے سے ہی لڑکا کہتا ہے پاپا آپ تو نیچے تھے اس کا پاپا کہتا ہے نہیں میں کب سے اوپر ہوں اور لڑکا اس بات کو دیکھ کے ڈر جاتا ہے تو اس بات سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ جو بھی آتما یا بھوت ہوتے ہیں وہ ایک انرجی ہوتے ہیں اور وہ ہمیں اس روپ میں دکھائی دیتے ہیں جو ہمارے سب سے قریب ہوتا ہے جیسے اس کہانی میں اس لڑکے کے پاپا